موسیقی اعوذ باللہ من الشریطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم سولی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ فرودگار عالم کہ ہم شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ علم دین سیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں we are extremely thankful and blessed to have all of you joining us today ہماری یہ free classes through امام اصر academy organize کرنے کا مقصد ہمارا purpose یہ ہے کہ وہ لوگ جو outdoor learning نہیں کر سکتے ہیں اور وہ لوگ جو ابھی بھی اپنی تربیت کرنا چاہتے ہیں who wants to learn, سیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ انسان ہر دور ہر age میں سیکھنے کے مرحلے میں ہوتا ہے تو جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں اور اپنی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس سیشن سے مکمل طور پر مستفید ہو سکتے ہیں اس تمام کا درس کے سلسلے میں اور classes میں ہمارے ساتھ شامل رہیں گی زاکرہ حافظہ ربیہ فاطمہ جو حافظہ قرآن اور حافظہ نیجل بلاغہ ہیں اس کے علاوہ خانم نے مدارسہ امامیہ ویلفر ٹریس سے فکر، احکام، عدبیات، دینیات، لسانیات یعنی کے لینویجز پہ ڈگری حاصل کی ہے اور بہت کم عمری سے دینی علم سیکھ بھی رہی ہیں اور سکھا بھی رہی ہیں اس وقت انٹرنیشنلی اور نیشنلی از ای ٹیچر بہت سی ارگنیزیشنز کے ساتھ کام کر رہی ہیں پچوں کو قرآن حفظ کرانا، تجویت سے پڑھانا لیڈیز کو تفسیرِ قرآن اور تفسیرِ نحجل بلاغہ پڑھانا سکھانا ان کی مصروفیات میں سے ہے لاس ویک اپیسوڈ ون میں زاکرہ حافظہ ربیہ فاطمہ نے ہمیں پروپر تجویت کے ساتھ حدیثِ قصہ کی تلاوت کرنا سکھائی آج ہم اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں انشاءاللہ اور اپنی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ودا دعا رب شرح لی صدری ویسر لی امری ربی زدنی علم وآلحقنی بالصالحین امین پروگرام ہمارے علم اضافہ فرمہ اور ہمی صالحین سے ملادے انشاءاللہ With a loud salavat, let's welcome our dearest زاکرہ حافظہ ربیہ فاطمہ اللہم سوالی لی محمد وآل محمد وعجل فرجنا اعوذ باللہ السمیع العلی من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصل اللہ علا محمد وعلا اہل بیته الطاہرین وصیم بقیت اللہ فی ارضی روحی وارواحو الاعلمین له الفدا بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتی ہم کی عطمام لو خیر وعافیت سے انشاءاللہ اپنی اپنی کروم میں خدا کی خاص و خاص برگزیدہ پناہ میں ہوں گے اور خدا بند عالمین سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمارے اس قرآن کے پڑھنے کو نہ صرف ہماری زبانوں سے جاری فرما بلکہ ہمارے اعمال اور ہمارے کردار میں اس قرآن کو شاہد بنا دے اسے گواہ بنا دے کہ ہم نے نہ صرف اسے پڑھا بلکہ اس پر انشاءاللہ عمل بھی کیا انشاءاللہ آپ سب یہاں پر موجود ہیں اور آپ کا اور ہم سب کا یہاں پر موجود ہونا یقینا یقینا خدا و اند متعال کی توفقات سے خالی نہیں ہے خدا نے ہم پر بہت مہربانی کی ہے جو آج میں ہم سب یہاں بیٹھ کر سیکھنے کے لئے موجود ہیں معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب خدا کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں علم دین سیکھنے کا شوخ پیدا کر دیتا ہے تو یقینا آج آپ کو اور مجھے خدا نے چنا ہے تاکہ اس وقت کہ جب عادی دنیا لہو العاب کی محافل میں مشغول ہے جب دنیا کے پاس مصروفیات اس قدر ہیں کہ خدا کے لئے اور خدای کاموں کے لئے وقت نکالنے کا وقت نہیں ہے تو یقین کیجئے یہ مصروفیات ان کی نہیں ہیں بلکہ خدا نے اپنی نظر رحمت ان سے ہٹا لی ہے اور یہ آپ پر اور مجھ پر خاص مہربانی ہے آج خدا کی کہ اس نے آج ہمیں اپنی پناہ میں لے لیا ہے اور ہمارے دل میں شوق پیدا کر دیا ہے کہ حصول علم کریں طلب علم رکھیں اور یقین کیجئے اگر کوئی آج یہ سوچتا ہے کہ میں نے گریجویشن کر لیا میں نے ماسٹرز کر لیا میں نے پی ایج ڈی کر لیا اور اب میری تعلیم ختم ہو گئی تو وہ ادقال رسول اس کی منعفی کر رہا ہے کیونکہ رسول کیا کہتے ہیں علم حاصل کرو مہد سے یعنی ماں کی گوت سے قبر تک یعنی اگر آپ نے یہ سوچا کہ اس عمر میں میں نہیں سیکھ سکتی مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آتا تو آپ نے قول رسول کی منعفی کی ہے اللہ اکبر وہ رسول جو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اپنی زندگی کا ہر لہزہ تعلیم کو حاصل کرنے میں لگا دینا ہے تو یقیناً اگر ہم خود کو اس قابل نہیں سمجھتے تو یہ توفیقات خدا سے اور رحمت خدا سے دوری ہے یہ اور کچھ نہیں ہے ہمیں قبر کے اندر اترنے تک انشاءاللہ خدا بند عالم آپ کو تولے عمر اینایت فرمائے انشاءاللہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے اور وہ جو سب سے بڑی بی بی ہیں جانے فاطمہ تولوہرہ سیدہ اللہ حماس سوالی اللہ جو سب سے بڑی مدرسہ بھی ہیں اور رسول اللہ کی خدمت میں آخر تک ان سے حصول علم یعنی تعالیم حاصل کرتی رہی ہیں ان سے درس و تدریس سیکھتی رہی ہیں تو یعنی اگر آپ اور ہم اگر آج بیٹھے ہیں تو شربندہ نہ ہوئی ہے کہ میں اب سیکھ رہی ہوں نہیں آپ کا ہر وقت سیکھنے کے لیے ہر دن سیکھنے کے لیے ہے انشاءاللہ وقت نزایہ کرتے ہوئے آج کلاسز کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور میں دعا گوھوں پروردگارہ آج ہمارے حدیث کساب پڑھنے کے جو کہ ہمارے قرآنی اور نیجل بلاغ کی تفسیر کے سفر کا پیش رفت ہے پہلا قدم ہے یہ اسے لیے ہے کہ ہم حدیث کساب کے توصل سے تو اسے مانگنا چاہتے ہیں کہ آج جو آپ کے درمان میں پروردگار آ گیا آج ہمیں اتنا آتا کرنا کہ ہم نہ صرف علم حاصل کریں بلکہ فکر میں ہماری علم آجا ہے انشاءاللہ تو انشاءاللہ کلاسز کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور عیسال سواب اس تمام تر سیکھنے کا عیسال اپنے مرحومین تمام مرحومات مؤمنین و مؤمنات تک انشاءاللہ نظر کرتے ہیں اور نظر شہدائے کربلا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں امام زمان آپ انشاءاللہ ضرور ادھر موجود ہوں اور ہماری غلطیوں کو درگزار فرما دیں انشاءاللہ سم ملکے سولات پڑھیں گے اللہم صلی علیہ محمد و آلی محمد و عجل فرجہم اللہم صلی علیہ محمد و آلی محمد و عجل فرجہم اعوذ باللہ السمیم والعليم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جب آغاز کر رہے ہیں تو کوشش یہ کیجئے کہ بسم اللہ بہت درست ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہم نے اپنی لاسٹ لسن میں اس سے پہلے تک پڑھا تھا اور اب ہمارے پاس سکرین آپ سب کے سامے موجود ہے اگر آپ اپنی سکرین میں دیکھ سکتے ہیں تو بہت بہتر ہے ورنہ اگر آپ چاہیں تو اپنے پاس موجود حدیث کے سامے بھی دیکھ سکتے ہیں اور جہاں جہاں میں نشانات لگوانگ تاکہ آپ بہتر طور پر حدیث کے سامے پڑھ سکیں کیونکہ یہ ہماری مجلس کا آغاز ہے اگر اسی کو ہم نے غلط پڑا تو خدا جانے ہے کہ ہماری مجلس کہاں جائے گی آئی آغاز کرتے ہیں اب یہاں دیکھئے گا حمزہ کے اوپر ہمارے پاس جزم موجود ہے جب بھی حمزہ کے اوپر جزم آتی ہے تو اسے جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے بہت سے لوگ اسے درگزر کر دیتے ہیں زال کے لئے بہت کوئی مشکل مخرج نہیں ہے زبان باہر کر دیں آپ تھوڑی سے زبان داتوں کے درمیان رکھیں گے تو زال بہت ایزی لی آپ سے عدہ ہوگا ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ حا کے لئے میں نے جیسے لارس ٹائم آپ لوگو ایک ٹپ دی تھی کہ حا اگر آپ سے عدہ نہ ہو تو خوا کا مخرج نکالیں حا کی جگہ کچھ حد تک تو وہ حا کی جگہ دوبارہ آپ کے پاس بن جائے گی تحتل کی ساہ بہت سے لوگ یہ تحتل کی ساہے سے بہت تیزی سے چھوٹا سا پڑھتے ہیں دیکھیں یہاں پہ مدد متصل ہے انشاءاللہ اگلی لیسن میں ہم مدد بے بات کریں گے لیکن فلحال یہ جاننے لینا ضروری ہے کہ اسے شاٹ نہ پڑھا کیجئے قَالَ لَهُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَاقِي وَيَا وَصِيِّ وَصِيِّ وَخَلِيفَتِ وَصَحِبَ لِوَائِي صَحِبَ 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 لِوَائِي قَدْ عَذِلْتُ لَكْ اچھا اب یہاں پہ ایک بڑا اہم قائدار ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں قد قوف دال قد جو یہاں پر موجود ہے یہ دراصل ایک قائدہ ہے جسے کہتے ہیں قلقلہ اب آپ برابر میں دیکھ رہے ہیں اس کی پریکٹس لگی ہوئی ہے پہلے یہ جان لیتے ہیں قلقلہ کیا ہوتا ہے بہت آسان ہے بہت ایزی پریکٹس ہے قلقلہ کہتے ہیں کہ آپ نے الفاظوں کو اس طرح سے عدا کیا کہ بیچ میں سے ایکو ساؤنڈ نکلے گا یہ ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ نے حرکت لگا دی ہوتا کب ہے جب بھی آپ کو قوف طوح بی جین دال اسے ملا کے آسانی سے پڑھنے کا طریقہ ہے قد بوجد جب بھی آپ قوف طوح بی جین دال یعنی قد بوجد دیکھیں تو دیکھئے ان لفظوں پر جب بھی جزم یعنی سکون کی علامت ہوتی ہے جب بھی قوف طوح بی جین دال پر جزم یعنی سکون کی علامت ہوتی ہے تو اسے تھوڑا سا ایکو پروڈیوز کر کے پڑھنا ہوتا ہے کیسے پڑھنا ہوتا ہے ایسا لگے کہ جیسے آپ نے زبر لگا دیا ہے تو اب اگر ہم پرکٹس کی طرف آ جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ میں نے یہاں پر ایک پیج نکالا ہوا ہے جس میں پرکٹس ہے یہ ہے آپ کے سامنے جو سکرین موجود ہے یہ ہیں وہ حروف جن کے اوپر قل قلہ ہوتا ہے یعنی با پھر جیم دال تو اور قاف ٹھیک ہے یہ پانچ حروف ہیں ان کو یاد کرنا مشکل نہیں ہے پریشان نہ ہوئیے گا میں جانتی ہوں جو نئے لرنر ہے شاید انہیں مشکل ہو رہی ہو تو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے صرف پانچ حرف کیسے بولیں گے قطب جد کیا کہیں گے قطب جد قوف طو بی جیم دال اچھا اب جب اس پر جزم آئے اس کو پڑھنا کیسے اب طریقہ دیکھیں اس کا اب آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا میں نے با پہ زبر یعنی حرکت لگا دی جبکہ میں نے حرکت نہیں لگائی میں اس کو اب پڑھ رہی ہوں ٹھیک ہے لیکن اس کا غلط پرننسیشن کیا ہوتا ہے اب یعنی با کو آپ نے کیچ کر دیا با کو کیچ نہیں کرنا با کو تھوڑا فری چھوڑ دینا یعنی ایکو ایکو کی آواز گھون جانی چاہیے ایسا محسوس ہو کہ آپ نے زبر لگا دیا ہے مگر زبر نہیں لگانا تھوڑا پریس کر کے پڑھنا ہے ٹھیک ہے پھر سمجھاتی ہوں قوف قوف بید جیم دال پہ جب جزم آج ہے کہیں بھی قرآن میں آئے حدیث کسام میں آئے زیارتیں آشورہ میں آئے کہیں بھی آئے کیا کرنا ہے اسے تھوڑا پریس کر کے پڑھنا ہے پریشر لگا کے پڑھنا ہے ایسا لگی کہ آپ نے زبر لگا دیا مگر لگانا نہیں ہے اب now let's practice کیسے دیکھیں اب 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 آپ کو ایسا لگ رہا ہے میں نے زبر لگا دیا جبکہ میں نے صرف پریس کیا ہے اب اب آپ میں سے بہت سے لوگ کی یہ قائدہ جانتے بھی ہوں گے ساتھ پرے practice کرتے جائے چلیے بلکے پڑھتے ہیں اب 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 نیچے آئیں گے جب 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 بج 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 ٹھیک ہے سد دیکھیں سد یہ ہو گیا غلط سد 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 ٹھیک ہے قط 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 اب ایسا لگ رہا ہوگا میں تا بول رہی ہوں تا جبکہ میں تاری بول رہی ہوں میں اسے پریس کر رہی ہوں اس کو زور سے پریس کر رہا ہے جق 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 آپ اکسر دیکھتوں کہ قاریانے کرام جب سوریہ لہاب پڑھتے ہیں تو آخر میں ایک عجیب سا تیز ساؤنڈ آ رہا ہوتا ہے تو یہ قلقلہ ہی ہے ٹھیک ہے یہ اگر آپ قلقلہ نہیں کرتے تو یہ لہنیں خفی کی مسٹیکس میں یعنی چھوٹی مسٹیکس میں آتا ہے مگر ستل اسے مسٹیک کہیں گے تو سب سننے ملے سے گزارش کروں گے جب حدیث کسا میں قطب جدقا توب جیمدال پر جزم آئے تو آپ کو اسے تھوڑا پریس کر کے پڑھنا ہے دیکھیں جیسے کہ اب یہاں پہ اب یہاں دیکھیں کسا کو بہت شورٹ نہ پڑھا کیجئے اس کو مکمل پڑھیں یہ مدد متصل ہے اسے تقریباً تقریباً چار علیف تین سے چار علیف کے برابر تک کھیشنا ہوتا ہے means two seconds تک کھیشنا ہوتا ہے علی یوں تحتل کسا تم اب میں نے پچھل دفعہ جب یہ لیسن پڑھایا تھا بہت سے لوگوں نے کچھ سینڈ بھی کیا مجھے لیکن اس چیز کا خیال نہیں رکھا گیا کہ ہمیں جب بھی میم اور نون کے اوپر ہمارا لاسک لیسن تھا غنہ جب بھی میم اور نون کے اوپر تشدید آتا ہے تو اسے ناک میں لے جا کے وائبریٹ کر کے گھڑنا کر کے پڑھتے ہیں کیسے ابھی دیکھیں گے یہاں پہ بہت سے لوگ ابتہو کیا رہے تھے اسے کیسے پڑھیں گے ابتہو ابتہو یا رسول اللہ اب یہاں پہ لام اللہ کو پر کر کے پڑھنا ہے کیونکہ اللہ سے پہلے جب بھی زبر اور پیش آتا ہے تو اسے موٹا کر کے پڑھتے ہیں میرے ساتھ پڑھیں یا ابتہو یا رسول اللہ روک بھی موٹا یا رسول اللہ ٹھیک ہے اب یہ جو بنتی میں کر رہی ہوں یہ رول تھوڑا سا پیچیدہ اور تھوڑا سا گہرا ہے انشاءاللہ آنے والے لیسنز میں اس کا الگ سے ایک کلاس اور ایک لیسن ہوگا ابھی میں آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہ رہی جو چاہتے ہیں اپنی لحن کو بہتر بنانا اور حدیثیں کیسا کو بغیر غلطی کرنا وہ یا تو اس کے سکرین شوٹ لے کے اپنے پاس ریڈ گلر لگا لیں یا تو جو آپ کے پاس حدیثیں کیسا موجود ہے اس کے اندر نشانی لگا لیں کہ جہاں جہاں میں نون کو مخفی یعنی چھپا کر غنگر کیے پڑی وہاں آپ اس کو چھپا کے پڑی کس طرح یا بنتی دیکھیں بنتی نہیں کہا میں نے کیا کہا بنتی چلے میرے ساتھ پڑھئے گا انشاءاللہ ساتھ مش کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ فقط چھننے سے کچھ چیزیں نہیں آتی جب ساتھ آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی زبان کار ہوگی یہ ساتھ ملکے پڑھیں گے بنتی ویابد اچھی قدر اب دیکھیں کیا آگیا یہ قل قل رائٹ ہا نا ابھی ہم نے یہ پڑھا کہ جب بھی قطب و جد قوف طعب جیم دال اب دال قطب جد میں سے ہے نا تو جب دال کے اوپر جزم آیا تو میں نے یہ پھر قل قلہ کر دیا کیسے قدر اب اپنے اپنے قرآن میں یہ نشانی لگا لیں قدر پھر سے میں نے نون کو چھپایا اب یہاں پہ پھر غنہ کریں گے بہت سے لوگ غنہ کر ہی نہیں رہے چھوڑ دیتے ہیں میں بار بار گزارش کروں گی کہ غنہ نہ چھوڑا کریں نون اور میم پر جب بھی تشرید آیا غنہ دروح کریں اب چونکہ میری سانس ٹوٹ رہی تھی میں نے اپنی مردی سے کہیں بھی رہو دیا تو میں پیچھے سے اعادہ کروں گی یعنی پیچھے سے پڑھوں گی بہت سے لوگی سے کہتے ہیں یمنا یمنا مکمل پڑھیں گے یمنا کھڑا زبر ہے یمنا یمنا یلی السمائی وقال اللہ غنہ کریں گے دیکھیں گیان غنہ بار بار کہہ رہی ہوں غنہ نہ چھوڑا کریں نائنٹی پرسنٹ میں نے دیکھا حدیث کی تا جب بھی لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں کچھ لوگوں نے مجھے وائف میسیج بھی سیند کیا بہت جگہ میں سنتی ہوں لہن بہت خوبصورت ہوتی ہے لیکن کیا فائدہ وہ لہن جسے لوگ تو سن کے خوش ہوں مگر ایسی آواز جو خدا کو نہ بھائے تو پھر یقینا وہ بات نہیں رہتی وہ خدا کے جو دیئے گئے رولز ہیں اس نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تو یقینا کچھ نہ کچھ حکمتیں مسئلحتیں ضرور موجود ہیں تو کوشش کریں لہن کے ساتھ ساتھ لہن پہ پھلے کمپرمائز کر لیں لیکن یہاں کمپرمائز نہ کریں اللہم انہا اولائی اہل بیٹی اب یہاں پر یہ دعا.org کی طرف کی ایپ ہے اس میں مد نہیں لگائے گئے ہیں لیکن مجھے معلوم ہے یہاں پر مد ہے انشاءاللہ جب ہم کل انشاءاللہ لیسن ہمارا مد کا ہوگا تو اس کے اندر ہم جو پریزنٹیشن بنائیں گے اس سپارے کی اس دعا کی یا اس پیجز کی بنائیں گے جس میں مد لکھے ہوئے ہوں گے یہ اپلیکیشن ان کے لیے ہے جو رولز پہلے سے جانتے ہوں اب وہ لوگ جو رولز نہیں جانتے اس طرح کے اپلیکیشن اور بہت سے حدیثیں کے ساتھ جماعت موجود ہوتے ہیں انہوں نے مد ڈالے ہوئے ہی نہیں ہوتے مجھے پتا ہے رولز تو اس لیے میں نے یہاں مد کا کھیج دیا اب یہاں بھی خوص مد واجب ہے اسے چھے حرف کے برابر کھیجنا ہے اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں وخوصتی وحمتی بہت تیز سے گزر جاتے ہیں this is مد واجب means if you ignore it آپ نے ignore کیا تو کچھ حق تک مینوں پر اثر پڑ سکتے ہیں اہلو بیٹی وخوصتی ٹھیک ہے میں نے کتنا لمبا کھیجا وخوصت ساتھ مل کے پڑھیں گے وخوصتی وحمتی اب یہاں دیکھیں میں نے ہاں کو بھی کھیجا اگر آپ کے پیس حدیث کسہ ہوں تو وہاں اس پر مد لگا ہوا ہوگا انشاءاللہ اگلی بار مد کی پریکٹس میں ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے دیکھیں کھیجا بھی اور مین پر غنہ بھی کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں دونوں چیزیں میرے ذہن میں ہیں انشاءاللہ آپ بھی جب پریکٹس میں آ جائیں گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کا ذہن بھی کئی اور ہوگا تب بھی آپ ان چیزوں کو فالو کریں گے انشاءاللہ یقیناً اب بھی آپ کو یہ تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہوگا کہ یہ کسی کسی چیزیں ہیں خداوند ہم تو کبھی اس کا خیال نہیں رکھتے تو دیکھیں اپنی جانب سے کوشش کرنا آپ کا کام ہے اگر معلوم ہو کہ غلطیاں ہیں اور غلطیاں درست نہ کریں تو یقیناً اس میں گناہ ہے لیکن اگر آپ کوشش کریں اور پھر غلطیاں درست نہ ہو تو خدا بہتر جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں آپ کی جد و جہد کا خدا کیسا کیسا انشاءاللہ ثواب اور عجر دینے والا ہے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کروں امام کیا فرماتے ہیں امام علی نحج البلاغم میں فرماتے ہیں کہ دو شخص کبھی بھی سیر نہیں ہوتے ایک حری سے دنیا ایک وہ جس کے دل میں دنیا کی لالچ ہو اور ایک وہ جسے جو حری سے علم ہو یعنی دو لوگ کبھی سیراب نہیں ہو سکتے دو لوگوں کی پیاس کبھی ختم نہیں ہوتی ایک جو دنیا پرست ہو جو دنیا کا حریص ہو اور ایک وہ جو علم کا حریص ہو تو یقیناً اگر آپ علم کی جستجو اپنے دل میں رکھتے ہیں تو یقیناً یہ آپ کے لئے مشکل نہیں ہے اور اگر ہے بھی تو اس مشکل کے لئے خدا آپ کو انعام دینے والا ہے ٹھیک ہے تو ذرا سمجھ سے کوشش کریں گے وَحَامَّتِ لَحْمَهُمْ لَحْمِ وَدَمَهُمْ دَمِ لَحْمُهُمْ ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میں نے لَحْمَهُمْ پڑھا تھا یہ لَحْمُهُمْ ہے کیونکہ سکرین نہیں آئی تھی لَحْمُهُمْ اب یہاں پہ یہ تو مسٹیکس ہمارے کیجول ہوتی ہیں یہاں پہ لَحْمُهُمْ ہے موسٹ آف دی ٹائم لوگ بغیر دیکھیں پڑھے ہوتے ہیں اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں حدیثی قصہ نیچے پڑھے ہوتے ہیں دیکھیں آپ کو ایسی چیز جو لوگوں کے درمیان خدا وند ہمیں ریاکاری سے بچائے یعنی وہ شخص جسے ہم خوش کرنا چاہ رہے وہ ہمیں کیا دے دے گا آپ جانتے ہیں ریاکاری شرک صغیرہ ہے یعنی آپ اپنی امید آپ اپنا کام اچھا عمل اس کو دکھا کے کریں جو آپ کو جزہ دے ہی نہیں سکتا ایسے کام کا کیا فائدہ ایسے شخص کے سامنے کرنے کا جو آپ کو جزہ نہیں دے سکتا تو خدا کے لئے انشاءاللہ کام ہونا چاہیے تو نیچے دیکھ کے پڑھیں گے لحم ہم لحمی و دمو ہم دمی 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 کر کے stop نہیں کریں دمی یو لیمونی بہت کلیر لیا میرے ساتھ پڑھیں گے یو لیمونی یو لیمونی نہیں ہے یہ چھیک ہے یو لیمونی نہیں ہے یو جھچکا ساتھ پڑھیں گے یو لیمونی یو لیمونی یو لیمونی ما یو لیموہم یو لیموہم و یحزنونی ما یحزنوہم و یحزنونی ما یحزنوہم انشاءاللہ کھے چلتے ہیں انا حرب لیمن حربہم ابھی دیکھیں اب لوگ کیا پڑھتے ہیں حربہم حرب لیمن حربہم اب اچھا یہاں پہ دیکھیں بہت سے جگہ یہ قائدہ بھی نہیں لکھا ہوتا ہے یہاں پر یہ ٹیچرز کے لیے تو بہت اچھی اپلیکیشن ہے کہ ٹیچرز کو پتہ ہے کہ قائدہ ہے اور اس کے اندر یہاں پر تشدید نہیں لیا گیا ہے لام پر بہرحال تشدید موجود ہے ہر بل لیمن ایسا نہ سوچے گا کہ خورن نے کیا پڑھا دیا لکھا کچھ اور ہے یہاں پر ایک قائدہ ہے جس کے جسے لام پر تشدید آنی چاہیے تھی لیکن یہ جو آپ کے سامنے پیج آ رہا ہے یہ ٹیچرز کے لیے ہوتا ہے اور ٹیچرز جانتے ہیں کہ اب آگے کیا قائدہ آنے والا ہے بہرحال آپ کیا پڑھیں گے اگر اپنے بکس میں بھی دیکھ رہے ہیں آپ تو انا حرب لیمن بل بل انا حرب لیمن حاربہم و سلم لیمن سالمہم حربہم نہیں کریں گے سالمہم نہیں کریں گے سلم لیمن الف ہے سالمہم ٹھیک ہے و عدو لیمن عادہم اب یہاں پر عدہم بھی نہیں ہے عادہم بھی نہیں ہے کیا ہے مکمل دونوں کو کہشنا ہے و عدو لیمن عادہم عادہم و محب لیمن حبہم انہم من نی اب یہاں پر میم پر ایک اور تشرید ہونا تھا دو جگہ گھنا ہوگا اب آپ چاہے تو اپنے پاس اس کو انڈر لائن کریں انہم من نی و انا من ہم و انا من ہم فجعل صلواتی کا ٹھیک ہے سلاتی کا نہیں ہے یہ صلواتی کا فجعل صلواتی کا و براکہ برا نہیں ہے رو موٹہ کر کے و براکاتی کا و رحمتک اب یہاں پر موسٹ آف دی پیپل لوگ کہتے ہیں رحمتی کا رونگ ہے و رحمتک و غفرانک و رضوانک اب میں نے یہاں پہ سانس ٹوٹ رہی تھی سٹاپ کر دیا تو آپ رضوانک پر سٹاپ کر سکتے ہیں موسٹ آف دی پیپل یہاں بہت بڑی غلطی کرتے ہیں و تاہرہم تطہیرہ ٹھیک ہے یہ تاہرہ بلکل بھی نہیں ہے یہاں رسول اللہ کی دعا ہے اے پروندگر بجیو میرے اہل بیت سے نجاست کو دور فرما دے اور پاکو پاکی تکر آدے کر دے جیسا حق ہے تو کیا ہے و تو دیکھیں تا کو ہاں سے مکس کرنے کا ساؤنڈ آنا چاہیے و تاہرہم و تاہرہم و تاہرہم تاہرہم اب آپ یہ دیکھیں تو پر آپ کو جزم دکھ رہا ہے یہ قدب و جد میں سے ہے تو پر جزم آ رہا ہے یہ قوف توب باجین دال یعنی قلقلہ ہوگا یہاں پر قوف توب باجین دال میں سے کوئی بھی حرپ پر جزم آتا ہے تو ہم قلقلہ کرتے ہیں تو یہ تو قدب و جد میں سے ہے تو دیکھیں کس طرح سے تاہرہ دیکھیں ایسا لگا ہے میں نے تو پر زور لگا دی جبکہ میں نے نہیں لگایا میں نے اس کو پش کیا ہے ایک کو پروڈیوس ہو رہا ہے اب یہاں پہ بھی مد ہے اور مد متصل ہے اسے اچھا خاصا کھیجیں گے اب ایک غلطی موسٹ آف دی پیپل کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ملائکت ہی نہیں ہے ہمیں اپنی زیر کو بہتر کرنا پڑے گا یہ جو زیر ہم پڑھتے ہیں نا ربے اور یجرے یسرے یہ کہتے ہیں خلق تو خلق تو نہیں کہتے ٹھیک ہے ملائکتے ٹھیک ہے یہ فارسی اور سیرین سٹائل فارسی اور ایجپٹی یعنی مصری سٹائل ہے جبکہ جب حدیث الرسول ہے کہ عربی کو عربی انداز میں پڑھو تو یا ملائکتی ملائکتی ملائی ٹھیک ہے کچھ لوگوں نے مجھے سینڈ کی قلت اتنی خوبصورت ان کی لہن تھی کہ بہت مجھے مزہ آرہا تھا ان کی قلت سننے میں لیکن وہ یہ پرابلم کر رہے تھے ہر جگہ ربے اور ملائکتی یہاں ایک ہے ملائکتی یا ملائکتی یا مکمل یا مکمل میں چاہ رہی ہوں میں ہر چیز کو ٹائم اس لئے دے رہی ہوں کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ بہترین تھوڑا کریں لیکن اتنا اچھا لیسن ہو کہ بار بار بھی اس کو سنیں تو آپ کو بہت چی پریکٹس ہو جائے سوکان سمواتی 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 پڑھتے ہیں لوگ اس کو جلدی سے یہ کیا ہے سمواتی سب کھیج رہا ہے ماں واتی سماواتی انی غنہ انی میں انی نی ہے یہ یہ انی تھوڑا سا کھیج کی انی ٹھیک ہے انی میں خالق دیکھیں این ایدر قلقلہ so did you notice کسی نے notice کیا ہاں آپ ہمیں کومیٹس پر بتا سکتے ہیں کس کس نے notice کیا کہ یہ قوف ہے قوف کیا ہے کون بتائے گا قوف ہے قلقلہ قدبو جد میں سے ہے اور قدبو جد کے لیٹرز کوئی لکھ سکتا ہے قدبو جد کے لیٹرز کتے ہیں yes five لیٹرز ہیں قدبو جد کے کون کون سے انشاءاللہ سب لکھتے جائیں گے اور پڑھتے جائیں گے لکھتے دکھائیے انشاءاللہ قوف قو با جیب ڈال very good اب اگر آپ گیس کریں تو قوف قدبو جد میں سے ہے اس پر کیا ہے جزا تو ہم کیا کس طرح سے پڑھیں گے خلاق تو تو یعنی آپ جو بھی جو بھی میرے سامنے انشاءاللہ بیچھا ہوا ہے وہ کسی طرح بھی اپنی عمر کی حوالے سے کچھ نہ سوچیں یہ سوچیں سامنے والا کون ہے امام مستقین کیا فرماتے ہیں جہاں سے اچھائی ملے جس سے اچھائی ملے فوراں اسے اٹھا رو فوراں اسے چیز کرو تو کوئی بھی عمر کا یہ نہ سوچیں کہ گیپ ہے ڈیفرنس ہے کچھ بھی نہ سوچیں ٹھیک ہے سب کے سب سٹوڈنٹ سے اور یقین کیجئے سامنے ہو جیسا محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی چھوٹے سے بچے کو پڑھا رہی ہوں تو انشاءاللہ کوشش کریں گے ابھی بیکل بیسک لے رو ٹھیک ہے خلاقتو اب ساتھ ملکے پڑھیں گے خلاقتو جنہوں نے پڑھ لیا وہ کومیٹ میں انشاءاللہ لگ سکتا ہے خلاقتو 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 سامن ام ابنی یہاں پہ بھی تشدید نہیں ہے this application is designed for features انشاءاللہ next time سے ہم وہی application use کریں گے جس کا لنک ہم نے آپ کو ڈسکرپشن میں دیا انشاءاللہ سامن ام ایک اور چیز آگئی ہے دیکھیں کوئی yes کر سکتا ہے مب کسی نے نوٹ کیا دیکھیں با رائی قطب جات قوف توب جین دالوے سے آگیا با ہمارے پاس اب ہم نے با کو کیا کرنا ہے کل کلا یعنی پریس کرنا ہے کیسے سامن ام نیتا و الى آردم یہاں پہ بھی گھننا ہوگا اردم مد ایک اور کل کل آیا مد 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 کسی نے نوٹس کیا مد حییتا وَلَا قَمَرًا مُنیرًا وَلَا شَمْسَ میری سانس ٹوٹ رہی تھی تو میں نے دیکھے سٹاپ کیسے کیا شمسن تھا دو زبر تھے تو میں نے اس کو ایک زبر بنا دیا وَلَا شَمْسَ سٹاپ میں یہاں نہ کروگی وَلَا شَمْسًا مُضِيعَتًا وَلَا فَلَكًا يَدُورُ وَلَا بَحْرًا يَجْرِي ایک اور کل 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 یج یج جیم قل کل لہتر قوف طابا جیم دال جیم بھی ہے جزم بھی ہے یجری وَلَا ٹھیک ہے یجری وَلَا فُلْكًا وَلَا فُلْكًا يَسْرِي إِلَّا لِأَجْلِكُمْ صَرِي وَلَا إِلُو يَا رَبِّ وَمَان تَحْتَ الْقِسَا icles وَمَان makes who is under the ца وَمَان تَحْتَ الْقِسَا کون ہےagi تَحْتَ الْقِسَا دیکھیں میں نے کھیج کے مکمل کھیج کے ストب کے فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ عَزَّ وَجَلَّ نہیں کیا ہے عَزَّ وَجَلَّ انشاءاللہ اب سب میرے ساتھ کوشش کر رہے ہوں کہ خدا آپ کی سائی کو جد و جہد کو قبول فرمالے دیکھیں جو شخص دین کی جد و جہد میں لگ جاتا ہے جو دین کی فکر میں لگ جاتا ہے جو اپنی زندگی سوارنے میں دینی لحاظ سے لگ جاتا ہے خدا اس کو دنیاوی فکر سے آزاد کر دیتا ہے یعنی اگر ہم نے خود اپنا مائن قرآن کی قرآن کی طرف کس طرح سے کریں فکری کی طرف ترجمہ کیا ہے چفسیر کیا ہے اس میں لگا لیا تو خدا کی قسم غیبت بیک بائٹنگ دھیرہ دھیرہ سراف کرنا دھیرہ دھیرہ شاپنگ کرنا یعنی ہمارے ذہن بلکل اس طرح سے پاک ہو جائے گا کتنی ضروریات ہیں ہماری جسے ہم اکڈور کر دیتے ہیں تو اگر ہمارا ذہن یہاں لگ جائے تو خدا امام فرماتا ہے کہ جسے جو آخرت کی فکر میں لگ جاتا ہے جو دین کی فکر میں لگ جاتا ہے اسے خدا دنیا کی فکر سے نجات دیتا ہے دو طریقے یا تو ایک تو آپ کا دماغ ڈائیورٹ ہو جائے گا دوسرا یہ کہ ٹیکنیکلی بھی آپ کی مشکلات آپ سے دور جائیں گے انشاءاللہ احل بیتن نبووه 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 وماعدن رسالتهم فاتمت وابوها بابعلوها بابنوها فقال جبرایل یا ربی اتأذنو اتأذنو لأن احبطا إلى الارض احبطا إلى الارض لأكون معهم سادسا فقال اللہ لام موٹا کیونکہ لام سے پہلے اللہ سے پہلے زبر آرہا ہے فقال اللہ نعم قد قد قل قل قد ٹھیک ہے جو آج کا لیسن ہے قد ازلت لک فہبط الامین جبرایل فہبط الامین جبرایل وقال السلام علیک یا رسول اللہ العلی الاعلا یکرئوک السلام اب یہاں پہ سارے کے سارے جنہوں نے ٹھیک سے تجوید نہیں پڑی ہوتی اسے بہت غلط پرناؤنس کرتے یہ کیا ہے یوک رئوکس ساتھ پڑی گا یوک رئوکس یوک رئوکس سلام ویخفوک بالتحیات والاکرام ویقول لکا واعزتی وجلالی انی ما خلقت سما ام مبنی مب قل قل مبنی اور وَلَا أَرْضَمْ مَدْحِيَةً یہاں پہ چاہے تو آپ سٹاپ کر سکتے ہیں چاہے تو کنٹینیو کریں وَلَا أَرْضَمْ مَدْحِيَةً وَلَا قَمْرَمْ مُنِیرًا 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 وَلَا شَمْسَمْ مُنِیرًا 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 آج کا لیسن مکمل ہوا اب ہم جا سکتے ہیں تمرین یعنی مرش کی جانے اب ہم مل کر حدیث قصہ کے شروعاتی حصے میں موجود وہ لفظ جن کی عموماً لوگ غلطیا کرتے ہیں اس کی اصلاح کریں گے اب آپ کی سکرین پر وہ الفاظ آ رہے ہیں خانم وہ الفاظ پڑھ کے دکھائیں گی اور پھر ہم سب ان کے ساتھ دہراتے جائیں گے بسم اللہ یہ وہ لفظ ہیں جو ہم نے لاسٹ سٹارٹنگ پارٹ آف حدیثے کے سامے بیان کیے تھے اور اس میں عموماً لوگ غلطیا کرتے ہیں تو ہم نے مشک ساتھ کرنی ہے انشاءاللہ ای تی نی ساتھ مل کے پڑھیں ای تی نی مل کے پڑھئے ای تی نی جو پڑھتا جا رہا ہے وہ اولی کے کے لکھ کر ہمیں کومنٹ کرتا جائے تاکہ اندازہ ہو جائے کہ آپ سب ہمارے ساتھ ہیں یہ فاظ تھیما تو اب فاظ تھیما کو کوشش کرنے کتنا خوبصورت نام ہے آپ کو پتہ ہے فاظ تھیما کا مطلب ایسی خاتون ایسا نام ایسی حسنی جو خود بھی آگ اور جہنم سے دور ہے اور اپنے چاہنے والوں کو بھی جہنم اور آگ سے دور لے جاتی ہیں فاظ تھیما تو آگا مخرج اتنا مشکل نہیں اگر آپ کوشش کریں فاظ تھیما فاظ تھیما تو ای تی نی بہت سے لوگ اسے ای تی نی ای تی نی اور اس طرح سے پڑھتے ہیں اسے ٹھیک پرنامس کریں ای تی نی ساتھ مل کے پڑھیں ای تی نی ایک اور بار ای تی نی اس کے بعد دیکھیں میں غنہ کی پریکٹس کروا دیتی ہوں آپ کو اِن ساتھ پڑھئے اِن اجیدو اگلہ کیا ہے اجیدو اسے لوگ کے آج دو آج دو اس طرح سے کر کے میں میرا لفظ غلط پڑھ کے بتانے کا مقصد ہرگز کچھ اور نہیں ہے یہ ہے کہ اگر آپ ایسے ہی پڑھتے ہیں تو یہ انداز غلط ہے تو اس کو چینج کیجئے انشاءاللہ ٹھیک ہے اجیدو اجیدو فغطینی فغطینی نہیں ہے یہ ٹھیک ہے سب خیال لکھیں گے فغطینی فغطینی ساتھ مل کے پڑھیں فغطینی یا جدہو جدہو نہیں ہے جدہو ساتھ پڑھئے جدہو ساتھ پڑھئے جدہو عمی غنہ کی پریکٹس ہاتھ کیجئے عمی عمی انشاءاللہ آپ سب میرے ساتھ پڑھ رہے ہوں رو اہتا طویب چونکہ میں آپ اس ٹاپ کریں سے طویبہ تن نہیں پڑھ رہی ٹھیک ہے اس کو ٹھیک سے کھیجیں کہ مدے متصلے سے اچھا خاصا کھیجتے رو اہتا طویبہ یہ تن نہیں ہے نوں کو تھوڑا سا اومیٹ کر کے تھوڑا ہائٹ کر کے پڑھیں گے رو اہتا اے بھی نہیں ہے رو اہتا طویبہ ساتھ پڑھئے گا رو اہتا ساتھ پڑھیں طویبہ ٹھیک ہے آگے چلتے یا ام غنہ اب دیکھیں کتنے سارے اس میں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک غنہ ہے تو ہم پریکٹس ساتھ کریں یا ام میں ہوں انہی اشم ساتھ پڑھیں ساتھ پڑھیں انہی اشم اچھا اس کو فقلتو کہہ دیتے ہیں لوگ یہ فقلتو نہیں ہے فقلتو ساتھ پڑھیں فقلتو آگے چلتے ہیں بَعَذِلْ اَيَّام بَعَذِلْ اَيَّام بَعَذِلْ اَيَّام آگے فَآتَيْتُهُ نہیں ہے یہ فَآتَيْتُهُ بلکل بھی نہیں ہے کیا ہے فَآتَيْتُهُ فَآتَيْتُهُ ساتھ ملکے پڑھیں گے فَآتَيْتُهُ اور آخر میں جو شورٹ پڑھ رہے تھے بلکس آہ کو پلیز پروپر پڑھیں یہ مدد متصلے سے تین سے چار علف کے برابر کھیش نہ ہوتا ہے بلکس آہ انشاءاللہ آپ کو یہ لفظ سمجھ میں آگئے ہوں گے جی امنا خزاک اللہ خزاکر حافظہ ربیہ فاطمہ اب ہمارے پاس آپ کے لئے کچھ سوالات ہیں تاکہ آپ بہتر طور پر سیکھ سکیں آپ کی سکرین پر کچھ سوالات آتے جائیں گے جن کی جوابات آپ کو کومنٹ سیکشن میں لکھنے ہوں گے کچھ دیر میں آپ کو اس کی جوابات دے دی جائیں گے اور آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کے جواب درست ہیں یا نہیں سو لیٹس سٹارٹ انشاءاللہ سو قویشن نمبر ون اس حالت نجاست میں حدیث قصہ کے الفاظ اور اس کے خروف خصوصاً آئیمہ معصومین علیہ السلام کے نام اور آیت تدہیر کو چھونا کیسا ہے A. جائز ہے B. مکروح ہے اور C. حرام ہے بگو اگر ٹوی So the correct answer is C. حرام ہے Now let's move on to our second question Question number two is اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر ہو تو اللہ کو کس طرح پڑھا جائے گا A. پور کر کے اور موٹا کر کے B. باری کر کے C. دونوں جائز ہیں C. دونوں جائز ہیں Now ہمارا last question ہے Sorry اس سے پہلے آپ کو میں correct answer بتا دوں So correct answer was B. باری کر کے Now ہمارا last question ہے میم اور نون پر ان میں سے کون سی علامت ہو تو اسے غنہ یعنی ناک میں لے جا کر وائبرٹ کر کے پڑھا جاتا ہے A. شدہ یا تشدید B. جزم یا سکون یا سی مد یا سی مد so the correct answer is A. شدہ یا تجدید آپ کے جوابات کا شکریہ خدا آپ کو جزائے خیر انعیت فرمائے بے شک یہی تو وہ راستہ ہے جس سے انسان خدا اور اس کی حجت سے قریب ہو جاتا ہے اب ہم کلاس کا اختتام کریں گے کچھ سوالات کے ساتھ جو ہمیں اپنے آڈینس سے موصول ہوئے ہیں سو ہمارا پہلے سوال ہے حدیثی کے ساتھ پڑھنے کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے اور دعاوں کی قبولیت میں اس کا وظیفہ اس طرح کیا جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں حدیثی کے ساتھ کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے لیکن افضلیت والا وقت یہ ہے کہ جب آپ نماز سے نماز پنجگانہ کے بعد کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے بالخصوص شب جمعہ میں اس کی قرارت کرنا اس کی چلاوت کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے اور اگر اور زیادہ فضیلت اور دیکھنا چاہیں کہ واقعا حدیثی کے ساتھ ہماری دعائیں قبول ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی ہیں کس طریقے سے پڑھا جائے کہ حدیثی کے ساتھ کے ذریعے ہم اپنی ہر جائز حاجت کو پورا کر لیں اور بہت سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ اپنا گھر ہو جائے اپنی زمین ہو جائے یا فعلانی پروپٹی مل جائے تو اس کے لئے رسول اللہ کے خود حدیث جو کہ حدیث کے ساتھ میں موجود ہے اگر آپ دیکھیں وہ حدیث جو خود رسول اللہ کے حدیث کے ساتھ میں موجود ہے کون سی حدیث ہے فرماتے فقولن نبی یا علی اور ایک دفعہ بھی نہیں ہے دو دفعہ حدیث موجود ہے یا علی فرماتے ہیں کہ مجھے خداوند کی جانب سے عطا کی گئی رسالت اور دی گئی نبوہ کی قسم کہ ہماری اس حدیث کو جب بھی زمین والے زمین پر بیٹھ کر ہمارے شیعوں ہمارے محبین کے درمیان پڑھیں گے تو کیا فرماتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی حزن و ملار یعنی کوئی ڈر خوف ہوگا تو کیا ہوگا ان سے ڈر خوف دور جاتا رہ گا یعنی اور اگر کوئی پریشانی ہوگی تو پریشانی یعنی کہ میں نہیں کہہ رہی کوئی دا کہہ رہا حافظ ربیہ فاطمہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کہہ رہی ہے کہ اگر وہ پریشانی میں ہوں گے تو پردگار ان کی پریشانی دور فرما دے گا اور کیا فرمایا اور فرمایا کہ اگر ان کی کوئی حاجت ہوگی تو خدا اس کی حاجت کو قبول فرما لے گا اور پھر مام علی کیا کہتے ہیں قسم بخدا میں اور میرے شیعہ کامیاب ہوگئے یعنی اگر ہم دیکھیں تو حدیث قصہ شیعوں کی کامیابی کی زمانت ہے ایسا کیا ہے حدیث قصہ میں کبھی غور تو کیجئے ایسا کیا چیز دکھا رہے ہیں حدیث قصہ میں جو علی کہہ کے سن کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اور میرے شیعہ کامیاب ہوگئے تو جب بھی اس حدیث کو بہترین اور مجرد طریقہ کیا ہے از قول رسول کہ جب بھی اس حدیث کو اجتماع میں یعنی کہ اگر آپ کو کوئی حاجت ہو تو چودہ مومنین اور مومنات مل کر کسی اجتماع میں اس حدیث کو ذکر کریں اس حدیث کی برکت سے ہر حاجت برائے گی ہر خوف خودن و ملال دور ہو جائے گا اور ہر طرح کا ڈر دور ہو جائے گا ہر پریشانی دور ہو جائے گا سبحان رس جزاک اللہ زاکرہ اور ہم لوگ دوسرے سوال سے پہلے میں آپ کو بتا دی چلوں کہ آپ اپنے questions comments میں لکھ سکتے ہیں اور آپ class کے بعد email بھی کر سکتے ہیں with any questions آپ کے کوئی بھی comments suggestions or feedback at imam-e-assar academy at gmail.com so اب ہمارا دوسرے سوال ہے حدیث کے ساتھ اگر ہم لہن میں پڑھیں اور ہمیں معلوم ہو کہ ناہمہرم ہمیں سن سکتے ہیں تو کیا ہم پڑھتے رہے یا جائز ہے کہ ہماری کرتواری آواز ناہمہرم تک چلی چاہے is it جائز اور اس کے لئے کیا حکم ہے بسم اللہ تعالی دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ کو ایتی gathering پہ یا ایتی جگہ جہاں پڑھنا جہاں پر loudspeaker لگے ہوں ہو تو اجتماع خواتین کی مجلس ہو اجتماع ملاد خواتین کا ہو مگر آپ کو اس بات کا خوف ہو کہ loudspeaker لگا اور آواز باہر نامہرم تک جا رہی ہے اور وہ جا رہی ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ یا تو ایک سے زیادہ لوگ پڑھیں تو جائز ہے لیکن اگر کوئی خاتون اکیلی قیرت کر رہی ہے تو اسے بہت زینت کر کے آواز کو نہ پیش کریں جیسے کہ بہت خوبصورت بنا کے پیش نہ کریں بلکہ اسے سیدھا سیدھا تلاوت کرتے چلے جائے ٹھیک ہے آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں بہت بڑا پرابلم ہے کیا پرابلم ہے آج کل ہم جو مائے ہیں وہ پش کر رہی ہیں بچیوں کو کہ وہ نوہے پڑے ہیں اور جب تک چھوٹے ہیں پردہ واجب نہیں تب تک تو آٹھ برس کی عمر تک یہ ٹھیک ہے لیکن جب آپ نے پہلے سے بچوں کو سکھا دیا تو یہ جائز نہیں ہے یعنی آٹھ سے برس جو بچی نوجوان بچی بالغ بچی اور جس پر پردہ واجب ہو اگر وہ اجتماع میں ہو تین چار گروپ میں آپ اگر پڑے جیسے ہم لوگ بھی بہت سے علم ہمارے اپنے مدارس میں علماء کرام ایران سے آیا کرتے تھے اور ہم بہت گروپ میں اپنے گروپ ہوتا تھا گرلز کا اس میں ہم تواشی ایرابک کہنے کے ایرابک قصیدہ پڑتے تھے تو وہ وہاں تک اللہ ہے لیکن اکیلے تنہا بالکل اللہ نہیں ہے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ دیکھیں حرام خدا کا حرام ہے اس کا حلال حلال ہے اگر اپنے بچوں کو سکھانا ہے بہت اچھی بات ہے اجتماع میں اور مجالس میں پڑھیں جو خواتین کی ہوں لیکن اس طرح سے ویڈیوز نکالنا آڈیوز نکالنا جس کے اندر آپ اپنی آواز کی آرائش کر رہے ہوں تو یہ سریحاں غلط ہے اس پہ بہت سے علماء کے فتاویں ہیں کہ آپ قدد آپ تقریر تو کر سکتی ہیں تقریر کرنے کی تو اجازت ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ایران میں سیمنارز میں خواتین تقریر کر رہی ہوتی مگر آپ کہیں یہ نہیں دیکھیں گی سوائے بر برے سقیر پاکوہین کے یہ صرف پاکستان اور انڈیا میں بھی اتنا نہیں ہے یہ جتنا پاکستان میں خصوصاً میں اگر بات کروں تو کراچی میں کہ اب ہر دوسرے کا ٹرین ہے کہ بچیاں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے کتنا خوبصورت شوق ہے کہ میوزک سے دور ہیں کس طرح سے اپنے شوق کو آل محمد کی اپنی آواز کو آل محمد کی محبت میں وہ صرف کر رہی ہیں مگر جب تک حدود میں ہے یہ بلکل ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کی آواز نامحرم تک جاری تو یہ سریحاً جائز نہیں ہے ٹھیک ہے بجائے آپ بچوں کو اس طرح کوش کریں کوشش کریں ہر گھر سے ایک ذاکر نکلے ہر گھر سے ایک مدررسہ نکلے کیوں نہیں ہو سکتا ہاں پاسبل ہے ہم تو بچمن سے آزاداری کے محفلوں میں بیٹھ بیٹھ کے چھوٹی چھوٹی ہماری بچیاں ذاکرہ ہوتے ہیں کوش کریں بچوں کو خطابت کی جانے بلائیں علم دین کے خطاب کی جانے بلائیں بجائے اس کے کہ منقبت خوانی ویڈیو ریلیز آوڈیو اس طرح سے کر کے اس سے کچھ کریں اشتناب کریں انشاءاللہ جزاکاللہ تینکیو سومت زاکرہ اور اب ہمارا آخری سوال ہے اگر کسی کو عربی پڑھنی نہ آتی ہو تو وہ خالی ترجمہ پڑھ کے حدیثی کسیٰ سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے اب ریپیٹ کیجئے گا کوششن جی تو ثرد قوششن ہے کہ اگر کسی کو عربی پڑھنی نہیں آتی ہو تو وہ خالی ترجمہ پڑھ کے حدیثی کسیٰ سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے with only just the translation اچھا جی ایسا ہے کہ دیکھیں جس کو عربی پڑھنی نہیں آتی تو وہ یہ کریں کہ اپنے پاس حدیثی کسی آوڈیو میں چلا لیں اچھا ایسا نہیں عربی پڑھنی نہیں آتی اور اگر عربی پڑھنی نہیں آتی تو خود پہ واجب کریں کہ سیکھیں کوئی عمر نہیں ہے سیکھنے کی دیکھیں جب رسول اللہ نے کہہ دیا کہ قبر تل تو آپ کا جو ہمارے یہ ہم نے سوار کر لیا اپنے اوپر کہ ہم بڑے ہو گئے ہماری عقل کام نہیں کرتی جبکہ رسول اللہ اور آئمہ اتھار مختلف سوچ رکھتے وہ کہتے ہیں کہ آپ بلکہ جب جیسے جیسے آپ جوان ہوتے جاتے ہیں آپ کے آقل اور فہم و فراست بڑھتی جاتی ہے آپ کے سو تجربہ بھی ہے آپ کے لرننگ ایکسپیننس بھی ہے تو خود پر واجب کریں کہ سیکھیں پہلی بات تو ٹھیک ہے اور اگر جیسے کہ اگر آپ کی آنکھوں کا مسئلہ ہے نظر نہیں آتا تو پھر کش کریں کہ عربی سنیں کیوں کوشش تو دیکھیں اگر عربی سمجھ نہیں دیکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی ذبان میں چیز زیادہ سمجھ میں آتی ہے تو اس کے لئے آپ عربی کے ساتھ ترجمہ بھی پڑھنے تاکہ آپ کو بھی لچ محسوس ہو لیکن عربی کے لفظ دوحیانہ کیوں ضروری ہے کیونکہ جو امام کا کلام ہوتا ہے وہ امام ال کلام ہوتا ہے کوئی کتنا خوبصورت مفسر ہو مترجم ہو وہ تشریح وہ ترجمہ نہیں کر سکتا جو الفاظ امام کی الفاظ ہیں تو اس حدیث کو کش کریں عربی میں ہی پڑھیں سنیں عربی میں سنیں اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو ترجمہ بھالے ساتھ ساتھ کریں لیکن افادیت اور اس کی اہمیت عربی ہی پڑھنے میں بہت بہت شکریہ زاکر حافظ عربیہ فاطمہ آپ کے ہمارے ساتھ موجود رہنے کا اپنے مصروف اوقاف میں سے اس اہم کام کے لیے وقت نکالنے کا اور امر امام کو آگے بڑھانے کا اور میں اب تمام لوگوں کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود رہے اور اپنی تربیت اور خود کو امام اثر کے لیے بھی بہتر بنانے میں کوشش کر رہے ہیں آخر میں میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اس عمل خیر کو آگے پہنچائیں جتنا ہو سکے نیکی کو پھیلائیں نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اب ہم کلاس کا اقتطام کرتے ہیں دعا امام زمانہ پر انشاءاللہ سب ساتھ مل کے پڑھیں گے اللہم سوالی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل خجت ابن حسان صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی خوز حصہ وفی کل لیسا وليا وحافزا وقائدا وناسرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارزکا تو وتمتیه فیها تبیلا برحمتکا یا الہم الرحیمین وصول اللہ ولا محمد وآلہ الطاہرین فی امان اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی موسیقی موسیقی